ہلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں ہوں اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنان علی فوڈ تجھے آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزیدار بہتی سوفٹ بلکل بیکری سٹائل ایگلیس کیک کی ریسپل آئے ہیں یہ بہتی زبردست اور بہتی ایزی طریقے سے بن جاتا ہے میں نے اس کو گھر پر بنائے آپ بھی اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو خوا کے مزا آ جائے گا بہتی سوفٹ اور بہتی مزیدار کیک بناتے ہیں ویڈیو کو آپ نے بگے رسکیپ کے دیکھنا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو بگے ٹائم اس کے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے خوبصورا سا بول لیا ہے اس میں ہم دہی شامل کریں گے یہاں پر میں نے ایک چوتھائی کپ دہی لی ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اسے کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک چوتھائی کپ آئل شامل کریں گے مطلب ایک کپ سے تھوڑا سا کم یہاں پر میں نے اویل لیا ہے اور یہاں پر ہم اس میں پسیوی چینی شامل کریں گے یہ بھی آدھا کپ اور پلس دو بڑے چمچ ہیں یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے ہم نے اس کو اتنا میکس کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھے سے گھل جائے ہم نے اس کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے اور اسی دوران جناب چینل پر نئے ہیں آپ کی طرف سے ہمارے لے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمارے لے کے نام ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے تمام چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیا ہے چینی بھی اچھے سے گھل چکی ہے کیونکہ ہم ونیلا کیک بنا رہے ہیں تو ہم اس میں ونیلا آئیسنس شامل کریں گے تقریباً ایک ٹیپل سپون کے قریب اس سے تھوڑا سا کم اور یہاں پر میں نے ڈیٹ کپ میدہ لیا ہے میدے کو اچھے سے میں نے پہلے شان لیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اب ہم اس میں ایک بڑی چمچ ڈالیں گے بیکنگ پورڈر اور ایک چھوڑا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ہم میدے کو اچھے سے میکس کریں گے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیا ہے اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے دودھ آپ نے روم ٹیمپریشر پر لینا ہے دودھ آپ نے تھنڈا ہے گرم نہیں لینا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ ہم اس میں تقریباً ایک چوتھائی کپ ڈالیں گے جتنی بھی آپ چیزیں لیں چینی دودھ آئل جتنی بھی آپ چیزیں لیں وہ سیم کونٹیٹی کی لینی ہے آپ نے ایک کپ سے تھوڑی سی کم ایک چوتھائی کپ کے قریب تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے اس کو اچھے سے میکس کر لیا ہے آپ نے نہ ہی زیادہ اس کو آپ نے پتلا کرنا ہے تو اس طرح کی اس کے کنٹنسٹینٹری ہونی چاہیے تو یہاں پر دیکھیں جی بیٹر ہمارا اچھے سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے ایک کیکٹن لینا ہے اور اس کو ہم آئل کے ساتھ اچھے سے گریز کر لیں گے سائیڈوں پہ بھی ہم اس طرح سے اس کو آئل لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے آپ کے پاس اگر بٹر پیپر ہے تو آپ وہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں تو اچھے سے ہم نے اس کو آئل کے ساتھ گریز کر لیا ہے اور اس میں میدہ بھی ہم نے ڈسٹ کر کے رکھ دیا ہے اب یہ جو ہمارا بیٹر ہے کیک کا یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس کی کنسٹنسی دیکھ لیں آپ اس طرح کی ہونی چاہیے اب ہم اس کو دو سے تین مرتبہ اس طرح سے ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو ببل سے وہ اچھے سے ختم ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے ایک پتی لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے پری ہیٹ کر لیا ہے دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ جو کیکٹن ہے ہمارا یہ ہم رکھیں گے اور اس کو تقریباً پینٹالیس سے چالیس منٹ کے لیے چھوٹ دیں گے تو یہاں پر ہم پینٹالیس منٹ ہو چکے تھے تو دیکھیں جی بلکل ٹوتپک جو ہے وہ ہماری صاف آ رہی ہے تو کیک ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے تو دیکھیں جی کتنا زبرزست ہمارا کیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی سوفٹ اور اب ہم اس کو کٹ لیتے ہیں تو یہاں پر پہلے آپ چھوٹی کے ساتھ اس طرح سے اس کے نشان لگا دیں اور اس کے بعد ہم اس کو دھاگے سے کٹ کریں گے دھاگے سے یہ بہت ہی اچھی طریقے سے کٹ ہو جاتا ہے بہت ایزی طریقے سے تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے اس کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے میں نے اس کو دو لیئر میں کٹ کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو تین لیئر میں بھی کٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جی کتنا جالیدار کتنا زبرزست ہمارا کیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر کریم لگائیں گے کریم کو اچھے سے ہم نے بیٹ کر لیا ہے یہاں پر میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ کریم کو کس طرح سے بیٹ کرنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے اچھے طریقے سے اور یہاں پر دیکھیں جی میں نے اچھے طریقے سے ایک لیئر کے اوپر پہلے میں نے شگر سرم لگایا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کریم لگا دی ہے ایک لیئر کو میں نے یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے اب دوسری لیئر بھی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے ہم نے کریم سے کور کر لینا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہم اس کو کریم سے کور کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر اچھے سے کریم لگا دینا ہے تو یہاں پر میرے پاس ٹرن ٹربل نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں جگار لگاتا ہوں تو یہاں پر میں نے ایک پرات لیا ہے اس کو میں نے دیکھ جی کہ اوپر الٹا کر کے اس طریقے سے رکھ دیا تھا اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے گھوم رہا تھا یہ میں نے جگار لگایا تھا اس کا میں نے ٹرن ٹربل بنایا اس طریقے سے تو آپ بھی کوئی بھی کٹوری لیں کوئی بھی پلیٹ لیں جو گھومتی ہو اس طریقے سے آپ اس کو رکھ کے اور اچھے سے کریم لگا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے اس کو اچھے سے کریم کے ساتھ کور کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے نہ ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں جی آدھا گھنٹہ ہو گیا یہ اچھے سے سیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اوپر ڈیزائن بنا دیتے ہیں آپ کو جو بھی ڈیزائن پسند ہو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈیزائن اس کے اوپر بنا سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر فلاور بنا لی ہے اس طریقے سے بہتی زبردست اور بہتی پیارے لگتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے اپنے حساب سے اس کے اوپر ڈیزائن بنائی ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں جی بہتی بہترین ہمارا کیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ بہتی سوفٹ اور بہتی سپنجی بنتا ہے اور اتنا مزیدار یہ بنا تھا آپ یقین کریں آپ جس کو بھی بنا کے کھلائیں گے انشاءالہ وہ آپ کی تعریف ضرور کرے گا تو اجیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل لدنان لیل فوڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے خاص خاص یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں